ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی جانب سے گزہ شروع جیل سے جو پیغام جاری کیا گیا کہ ماضی کو بول کے اب آگے بڑھنا چاہیے ہمیں پاکستان کی پاکستان کی سالمیت کا سوچنا چاہیے پاکستان کا سوچنا چاہیے جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی ممکن نہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے اس بیان کو طاقتوروں نے سجیدگی سے لیا اور اب اس کے بعد طریقہ انصاف کو گو ہیڈ دیا گیا اس لئے طریقہ انصاف کی ٹیم کی جنب سے باقاعدہ طور پہ آج چھٹی کے روز ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ حکومت بنانے کا طریقہ انصاف کے جنب سے اعلان کر دیا گیا تو ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ طریقہ انصاف کے جنب سے مزید کیا اعلانات کیے گئے اور کیسے طریقہ انصاف وفاق سمیت پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنانے جا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا اور اچانک سے سعودی عرب کی ہنگامی انٹری کیوں ہی ہے یہ تمام طرح خبریں ایک کی کر کے ڈسکس کرتے ہیں مگر جانے سے قبل اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بک پیج کو فولو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین یہ لازمی کریں ساتھ منہ بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے آج جو ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس وقت جو پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے سابق کمیشنر رالپنڈی لیاقت فلی چٹھا کے بیان کے بعد اور تمام سیاسی جماعتوں کے دھانلی کے حوالے سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کے بعد اب مسلم لیگ نون کی جو پریشانی ہے ناظرین کرام یہ بٹی جا رہی ہے اور اب مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت نہ لے صرف پنجاب کے اوپر فوکس کرے پنجاب میں اپنی حکومت بنائے اور وفاق جو ہے یہ تحریک انصاف کو یا پیپرز پارٹی کو سونپ دے تاکہ ان کے گلے جو الزامات ہیں یا ان کے گلے ہنگامی کا توق نہ پڑے کیونکہ اس وقت حالت یہ ہے ملکی کوئی بھی ساس جماعت وفاق میں جو حکومت بنائے گی تو سارا ملبا اس کے اوپر جائے گا اب خواچہ ساد رفیق کیا بیان دیتے ہیں خواچہ ساد رفیق کی جہم سے گزہ شروع بھی بیان جاری کیا گیا تھا اور مسلم لیگ نون کے اندر جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس کی گئے نواز شیف کو یہ مشوہ دیا گیا کہ وفاق میں حکومت نہ بنائیں صرف اسے فوکس پنجاب کے اوپر کریں پنجاب میں اپنی وزارتِ آلہ لیں اور مریم نواز کو وزیر اللہ بنائیں اور اسی طرح ہم پنجاب کے اندر اپنی سیاست کے مزے لیں اب خواچہ ساد رفیق نے نادکرم ایک بیان لاہور کے اندر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو اس میں ان کی جانب سے آج بیان دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ جو بہران ہے یہ سنگین ہوتا جا رہا ہے تو ان کو یہ بندہ پوچھے کہ بہران کس نے کھڑا کیا یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جو تقیبا ستہ سترہ سیٹے جیت رہی تھی اور دھاندلی کروا کے یہ بہران پیدا کر کے مسلم لیگ نون نے تقریبا قومی اسمبلی کے اندر چوہتر سیٹیں جیتی ہیں جن کے تقریبا صرف سترہ سیٹیں بنتی تھیں اب ساد رفیق کہتے ہیں کہ جل سے جل قومی اسمبلی کا اور صبح اسمبلی کا اجلاس بلائی جانا چاہیے تاکہ اس بہران کو کابو کیا جا سکے اور انہوں نے کہا کہ سیاس جماعتوں کا امتحان ہے کہ دعا ہے سب سرخ رہوں نون لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں لینی چاہیے یہ ساد رفیق کی جنب سے مشوہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسی شرائط نہ رکھی جائیں جو نون لیگ پوری نہ کر سکے اب تو یہ مہنگائی کا توق آپ کے گلے میں پڑے گا کیونکہ طاقہ طرح نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو حکومت لینی پڑے گی کیونکہ آپ کے لیے سب کچھ کیا گیا جس طرح کے ساتھ نواشی کے قیسز ختم کیا گیا نواشی کو واپس لا کے این ارو دیا گیا تو اب یہ حکومت لینے سے بھاگ نہیں سکتے ہیں بقول سابر شاکر کے سابر شاکر سینل صحافی ہیں ان کی جنب سے آج اپنے ویلوگ کے اندر اس سیزک انکشاف کیا گیا کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں حالات جی ایج کی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اب یہ جو آرمی چیف ہیں آرمی چیف جنار سمونری عالمی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں الیکشن چوری اب ان کے گلے پڑ چکا ہے کسی بھی صورت اب یہ بچ نہیں سکیں گے مسلم لیگ نون جو ہے بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے تو یہ تمام تر صوتحال کو دیکھتے ہوئے اب طریقہ انصاف والوں نے موقع کے اوپر چوکا لگایا اور طریقہ انصاف والوں نے آج ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے طریقہ انصاف کے جنب سے گزر شروع عمران خان کا پیغام بھی سوشل میڈیا کے اوپر علی محمد خان نے جاری کیا علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کو بلا کے اب سیاسی استحکام کو ختم ہونا چاہیے اب آگے بڑھنا چاہیے معاشی استحکام کے لیے ملک کو آگے لے کر جانا چاہیے یہی بات آج علی امین گنڈاپور نے بھی کی ہے پہلے علی امین گنڈاپور کا بیان آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اب طاقتوں کو اداروں کو کیا پیغام دیا تاکہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے علی محمد خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی ہم نے نہیں کروایا یہ کروایا گیا تھا ہم نے نہیں کیا یہ کروایا گیا تھا وقت آئے گا تو ثابت کریں گے کہ کس نے نو مئی کا واقعہ کروایا یہ نامزد وزیالہ کے پی کے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جنم سے ان کو نامزد کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر میری گرفتاری سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے تو میں تیار ہوں ہم خیرات نہیں مانگ رہے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اپنے حقوق ضرور لیں گے نامزد وزیالہ کے پی کے علی محمد خان کے جنم سے آج یہ انکشافات کیا گیا ہے اسی طرح آج طریقہ انصاف نے طریقہ انصاف کے جو لیڈرشپ ہے جس میں بریسر گوھر تھے عمر آیوب صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے جنم سے وزیعظم کے امیدوار ہیں اور سیکیرٹی رعوف حسن انہوں نے مشترکہ جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں ان کے جنم سے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ وفاق پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں یہ کس کی جنم سے دعویٰ کر رہے ہیں کیسے دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان کو ہی بہتر ہے یہ ان کے جنم سے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن نے ہماری سیٹیں چورائی ہیں جو کمیشن اور راپنڈی کے جنم سے انکشافات کیے گئے ہیں جو ان کے جنم سے الزامات لگا گئے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہماری ایک سو اسی سیٹیں بنتی ہیں ہماری ایک سو اسی سیٹیں واپس ہمیں کریں چیف الیکشن کمیشن بھی تب تک اس تحقیقات میں شامل نہیں ہونے چاہیے اور چیف جسس بھی اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے اور اس کے جوڈیشری تحقیقات ہونی چاہیے طریقہ انصاف کے جنم سے مطالبہ کر دیا گیا اس میں نائی کرم طریقہ انصاف نے کہا کہ ہمارے مطالبہ ہے کہ ہمارے ہماری جو ایک سو اسی سیٹے ہیں ہمارے جو امیدوار کامیاب ہوئے ایک سو اسی سیٹوں کے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکشن الیکشن کمیشن فوری طور پر جاری کرے انہوں نے عمر ایوب نے کہا کہ تمام تر دھاندلی تمام تر گرفتاریوں تمام تر پکڑ دکڑ تمام تر پورا سسٹم اسمبلی اگنون کے سہولت کاری کے باوجود طریقہ انصاف جو ہے یہ نمبر ون پوزیشن میں آئی ہے طریقہ انصاف نے دھاندلی کے باوجود قومی اسمبلی کے اندر واضح برطری حاصل کی ہے اور اب تو کمیشن الارپنڈی ہیں ان کے انکشافات کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے اور ہمارے موقف کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ہمارا منڈیٹ چرائے گا ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس ملنا چاہیے جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس نہیں ملتا ہے تو ہم اس کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے عمر ایوب نے کہا کہ اگر ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس ملتا ہے اور طریقہ انصاف کی جو چرائی ہوئی سیٹیں ستر سے زائد سیٹیں طریقہ انصاف کی چرائی ہیں وہ واپس ملتی ہیں تو ہم میں انشاءاللہ وزیعظم بنوں گا اور وزیعظم بن کے ہم عمران خان کو لیگل طریقے کے ساتھ کانونی طریقے کے ساتھ جو جھوٹے اور بوگرز کیس طریقہ انصاف کے ورکرز کے رہنماؤں کے اوپر ڈالے گے تمام کے تمام کو جھوٹے کیسے سے باہر نکلوائیں گے اور عمران خان کو ہم دوبارہ سے اسمبلی کے اندر لے کے آئیں گے اور ایک چیز اور یہاں پہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان کو صدر پاکستان بننا چاہیے عمر عیوب وزیعظم پاکستان طریقہ انصاف کے طرف سے ہوں گے وزیعظم پاکستان اور عمران خان کو صدر پاکستان کا عہدہ ملنا چاہیے اسی صورت میں جو عمران خان نے پیغام دیا کہ مکہ کا فتح مکہ کا موڈل نافذ کرنا ہے فتح مکہ کا موڈل اسی صورت نافذ ہو سکتا ہے اگر عمران خان صدر پاکستان ہوں کے تو یہاں پہ فتح مکہ کے موڈل کے جب بات ہوئی ہے تو ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے اس معاشی برحان کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب کی ہنگامی جو انٹری ہوئی ہے آج سعودی وفد نے نواشیر سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ موڈل اس حکام کے لیے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتا رہے اور اب بھی اس مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھیں گے یہ سعودی وفد نے نواز شریف کو جو ہے پیغام دے دیا ہے اور اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ سعودی عرب نے بھی نواز شریف چونکہ طاقتوروں نے فیصلہ کے لیے کہ نواز شریف کو یہ مسلمی قنون کا حکومت دینی ہے وفاق میں تو اس لیے اب سعودی عرب نے اپنا پیغام نواز شریف کو پہنچا دیا ہے اب تک لیتنا یہ اپنی فیڈبیک ہے ایزار کمنٹ سیکشن میں لازمیں اپنا بس طرح خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ